موسیقی کہتے ہیں کہ سلیبرٹیز کے گھر پیدا ہونے والے بچے زندگی میں بہت عیاشیاں اور سکون دیکھتے ہیں جو دو جہود ان کے والدین کی ہوتی ہے مگر لذتیں ان کے بچے دیکھتے ہیں مگر پاکستان کے دو لیجنڈز کی بیٹی لیلا واسطی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا والدہ کی طرح انتہائی سلچی ہوئی باوکار پڑی لکھی اور حسین لیلا واسطی پاکستان ڈراما انڈسٹری کا بڑا نام بن چکی ہیں جنہوں نے اپنی محنت سے منفرد مقام حاصل کیا ہے گلیمر کے محول میں بڑی ہونے والی لیلا نے عدب اور کردار بھی سکھا جو آج ان کی شخصیت میں واضح نظر آتا ہے بچپن سے ہی اسائشیں خوشیاں اور ماں باپ کے لیے واہ واہ دیکھی مگر کون جانتا تھا کہ لیلا واسطی پر ایسا وقت بھی آئے گا کہ وہ خود زنگی اور موت کی کشمکش میں لڑ رہی ہوگی اور ادھر اس لادلی کی ماں اور باپ انتقال کر جائیں گے کون جانتا تھا کہ اتنے ناز نخروں سے پلنے والی لیلا جسے ماں نے کبھی گرم ہوا نہ لگنے دی پردیس میں ایسے بیماری سے لڑ رہی ہوگی جو کبھی بھی آخری سانس تک لے جا سکتی ہے جسے ڈاکٹرز نے زندہ رہنے کے لیے صرف اٹھالیس گھنٹے کا وقت دیا ہو مگر لیلا نے جس طرح جواں مردی سے مقابلہ کیا اور اپنی ماں کا خواب پورا کرنے کے لیے پھر سے اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی وہ عظیم داستان سنانے کے لائک ہے لیلا واسطی اپرل انیس سو ستر کو کراچی میں پیدا ہوئی انہوں نے ایک بہت بڑے شو بیز گھرانے میں آنکھ کھولی تھی لیلا واسطی کی والدہ تہرہ واسطی اور والد رزوان واسطی پاکستان شو بیز انڈسٹری کے بہت بڑے ستارے تھے بلکہ ان ستاروں کے بغیر شو بیز انڈسٹری میں وہ رنگ ہی نہ جمتا تھا اس طرح لیلا نے گلیمر شورت اور واہ واہ کا احساس بچپن سے ہی محسوس کیا تھا وہ سلیبٹیز کے محول میں بڑی ہوئی اور سب سے بڑے سلیبٹیز ان کے والدین تھے لیکن جہاں پر ان کا رنگ رنگ دنیا کے لوگوں سے مل جول رہتا تھا وہیں انہیں عدب تربیت کردار اور ذوق کا ایک مثالی محول ملا تھا تہرہ واسطی عدکارہ کے ساتھ ساتھ مصنفہ بھی تھی اور عدب سے گہرہ لگاؤ رکھتی تھی ہمیشہ ان کے ساتھ اردو عدب کی کتابوں کا ڈھیر لگا رہتا تھا جبکہ لیلہ کے والد رزوان واسطی ایک بینکار بھی تھے اور وہ انگلیش عدب سے لگاؤ رکھتے تھے اور وہ ہر وقت انگلیش عدب کی کتابوں کے مطالعہ میں مصروف رہتے اردو اور انگلیش کے مکسٹر سے لیلہ کو فائدہ یہ ہوا کہ انہیں دونوں زبانوں پر عبور حاصل ہے آپ کو یہ جان کر بھی حیرانی ہوگی کہ لیلہ واسطی عدکاری کا بلکل شوق نہیں رکھتی تھی سبھی کا یہی خیال تھا کہ لیلہ چونکہ اتنے بڑے شوبز گھرانے کی وارث ہیں تو اسی وراثت کو آگے بڑھائیں گی لیلہ نے اس کا بیڑا ضرور اٹھایا اور احسن طریقے سے یہ وراثت نبھائی مگر یہ راستہ بلکل سیدھا نہ تھا دراصل وہ ایک ٹیچر بننا چاہتی تھی اور اسی خواب کو اپنی ترجیح بنائے رکھا لیلہ کو وقتن فوقتن ڈراموں کی آفرز ہوتی رہی لیکن انہوں نے انکار کیے رکھا لیلہ نے پہلے عالی تعلیم مکمل کی اور پھر اپنے خواب کو عملی جامع پہنانے کے لیے کراچی کے ایک سکول میں ٹیچر کی نوکری اختیار کر لی لیکن لیلہ نے محسین ماہ یہ جوب کی وہ خواب جسے انہوں نے بچپن سے سینچا تھا اور انہی کے ساتھ بڑا ہوا تھا جب اس خواب کو تعبیر ملی تو لیلہ کو لگا یہ راستہ ان کے لیے نہیں تھا تین ماہ کے دوران ہی لیلہ اس کام سے سخت انگا گئی ان کے نزدیک یہ بہت مشکل کام تھا لہٰذا انہوں نے چھوڑ دیا اور یہی سے ان کا شوبس کریئر شروع ہوتا ہے انہیں جہاں آنا تھا آخر وہ مڑ کر وہیں پہنچ گئی لیلہ کی والدہ نے ایک ڈراما بیگم کی حویلے لکھا لیلہ کو ایک مرتبہ پھر اس ڈراما میں کام کرنے کی آفر ہوئی اس سے پہلے سولہ سال کی عمر میں انہیں نصر تھاکر نے ڈراما انار کلی میں کام کرنے کی آفر کی تھی لیکن لیلہ نے انکار کر دیا تھا اب جبکہ ان کے ٹیچر بننے کا خواب باقی نہ رہا تھا لیلہ نے اس نئی آفر کو قبول کیا اور سیٹ پر پہنچ گئی لیلہ کا پہلا سین سینئر ترین ادھکارہ زینت یاسمین کے ساتھ تھا لیلہ کے بقول جب انہوں نے پہلا سین کیا تو انہیں لگا یہ تو بہت آسان کام ہے اور وہ یہ کر سکتی ہیں لیلہ نے اس کے بعد تواتف سے ڈراما میں کام شروع کر دیا جیسا کہ انہوں نے اندھن ڈراما میں کام کیا جس میں نمان اجاز ان کے مدے مقابل تھے دونوں چونکہ دراز قد تھے اس لیے ناظرین نے اس جوڑی کو کافی پسند کیا اس کے بعد لیلہ نے ٹیلی فلم شناخت میں بھی نمان اجاز کے ساتھ کام کیا لیکن جو مزہ چسکیلا کہنے میں وہ سپائسی میں نہیں کہاں چسکیلا اور کہاں سپائسی لیلہ کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد بقاعدہ طور پر فلم میکنگ سیکھنے کے لیے امریکہ کے ریاست لاؤس انجلس سلی گئی جہاں پر ان کا قیام چار سال کا تھا لیکن اسی دوران لیلہ کو اچانک ایک انتہائی محلک بیماری نیا گیرا جس کی نوجوان ہنستی کھیلتی حسین لیلہ کو کچھ خبر نہ تھی اور پھر اس کے بعد ان کے گھرانے پر ایک سے بڑھ کر ایک مسئیبت آئی لیلہ میں اچانک کینسر کی تشخیص ہوئی ڈاکٹر نے انہیں زندہ رہنے کے لیے محض 28 گھنٹے دیئے تھے خوش قسمتی سے لیلہ اس وقت امریکہ میں ہی مقیم تھی جنہیں ائر لفٹ کر کے فوراں میری لینڈ لے جایا گیا جہاں پر اس مرز کا علاج موجود ہے اگر وہ پاکستان یا کسی اور ملک میں ہوتی تو کبھی بچنا پاتی لیکن اللہ ہی زندگی دینے والا ہے اس کے بعد لیلہ کے علاج کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہوا اوپر سے ان دنوں ان کے والدین کا پاسپورٹ بھی ایکسپائر تھا جس وجہ سے لیلہ پردیس میں اکیلی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی سوچئے کہ ایک نوجوان ہنستی کھیلتی صحت من لڑکی جس کی آنکھوں میں مستقبل کے حسین خواب ہوں جس کے والدین اور شہر منتظر بیٹھا ہو اسے جب ڈاکٹر اچانک 48 گھنٹے کا وقت دے دیں اور وہ بھی پردیس میں تو اس پر کیا بیتی ہوگی خیر لیلہ کا علاج شروع ہو گیا کچھ دنوں بعد ان کے اہل خانہ ان کے ہاں پہنچے لیلہ کا علاج دنیا کے بہترین ڈاکٹرز نے کیا بے شمار کیمیو تھرپی اور ریڈیشن کا پروسس ہوا لیلہ بتاتی ہیں کہ ان کی چمڑی بلکل کالی ہو گئی تھی اس کے بعد جب بون میرو ایکسچینج کا وقت آیا تو پتہ سلا کہ پاکستان میں اس کی کوئی ریجسری ہی نہیں پھر ان کے لیے بینل اقوامی سطح پر ڈانرز ڈھونڈے گئے لیلہ کو جس کا بون میرو ایکسچینج ہوا وہ ایک جرمن تھا اور آپ کو یہ جان کر بھی حیرانی ہوگی کہ لیلہ کا بلڈ گروپ مکمل طور پر چینج ہو چکا ہے پہلے وہ اے نیگٹیو تھی لیکن اب ان کا بلڈ گروپ اے پوزیٹیو ہے اسی طرح جب لیلہ زنگی موت کی کشمکش میں تھی تو ان پر سب سے بڑی مسئبت آ پڑی لیلہ کے سر کا سایا ان کے والد رزوان واسطی کا انتقال ہو گیا ان کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا مگر یہ مسئبت یہاں بھی نہیں رکی اگلے ہی سال دوہزر بارہ میں ان کی والدہ ماری بہتی پیاری ادکارہ تہرہ واسطی بھی دائے ازل کو لبائی کہ گئی لیلہ کی یہ کہانی سن کر روح کام جاتی ہے ایک لڑکی جو خود اپنی سانسوں کے لیے لڑ رہی ہو اس کے والدین یکے بعد دیگرے اسے چھوڑ جائیں یہ صدمہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی مرضی کے آگے کون سر اٹھا سکتا ہے اور بے شک وہی سبر دینے والا ہے اسی ذات نے لیلہ کو سبر بھی دیا اور شفا بھی آج لیلہ ایک دہائی کے لمبے علاج اور یکے بعد دیگرے مسئبتیں جلنے کے بعد پھر سے صحت مند اور توانہ ہیں وہ پھر سے سکرین کی رونک بنی ہیں لیلہ اپنے والدین کی وراست کو آگے بڑھا رہی ہیں اللہ خمدہ ان میں طاہرہ واسطی اور رزوان واسطی کو دیکھتے ہیں لیلہ واسطی نئی زندگی کے بعد خواب سرائے اطراف اور بادلوں پہ بسیرہ جیسے کامیاب ڈراموں میں کام کر چکی ہیں لیلہ واسطی کی ارینج میریج تھی جو کہ فہد سے ہوئی کچھ لوگ اسے لب میریج کہتے ہیں لیکن لیلہ نے خود اس کی تصدیق کرتے ہوئے اسے ایک ارینج میریج قرار دیا ہے لیکن یہ شادی کسی بھی لم میریج سے زیادہ کامیاب ہوئی ہے لیلہ واسطی کے شوہر فہد نے انہیں حقیقت میں کھول کی طرح سنبھال سنبھال کر رکھا ہے اور جس طرح اس سارے فیض کے دوران فہد نے اپنی بیوی کی حمت بٹائی اور ان کا خیال رکھا وہ قابل تحسین ہے لیلہ واسطی اپنی فیملی کے ساتھ ایک خوش و خورم زندگی بسر کر رہی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ اب صحت مند اور توانہ ہیں ان کے فن کا سفر جاری ہے جس کا مستقبل بہت روشن ہے ان کی باقی فیملی میں اکلوتا بھائی ریحان ہے جو کہ لندن میں مقیم ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی انہیں زندگی کی تمام خوشیاں اور مکمل صحت اتا فرمائیں اور ان کے والدین طہرہ واسطی اور رزوان واسطی کو جنت میں عالی مقام اتا کریں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ آسانی دیکھ سکیں اور اس ویڈیو سے متعلق بھی کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا